دوستو دنیا میں کافی خطرناک طرح کے جانبر پائے جاتے ہیں جن کو سائد ہی آپ نے کبھی کہیں نہ کہیں تو دیکھائی ہوگا کیونکہ یہ ہمارے آس پاس تو نہیں پائے جاتے پر آج ہم جن جانبر کی بات کرنے والے ہیں وہ زیادہ گستے والے سویواب کے تو نہیں ہوتے پر کہا جاتا ہے کہ جب ان کو گستہ آتا ہے تو یہ کسی بھی حد تک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہی ہم دیکھنے والے ہیں جو اپنے بچاؤ کے لیے یہ سیر جیسے جانبر کو بھی دوڑا دوڑا کے مار سکتے ہیں دوستو لانشٹ والے جانبر کی سیر کے ساتھ ملاقات کیسی ہوگی یہ جرور دیکھنا ہپو پوٹا ماز دوستو ہپو کے بارے میں تو ساعدہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ افریقہ کا مول نباسی ہے دوستو ان کو دنیا کا سب سے خطرناک جانبر بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سانسہ دیکھنے والا جانبر ہر کسی جانبر سے پنگل لیتا رہتا ہے چاہے وہ ہاتھی ہو مگرمچ ہو یا گینڈا ہو ان ہپو کے بارے میں ایک بات اور فہمس ہے کہ یہ کافی سارے جانبروں کا سکار ہوتے ہوئے ان کی جان بھی بچائی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہپو نے ایک جیبرا کی مگرمچ سے جان بچائی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس ہپو نے سیر کے سر کو پکڑ کر گھوما دیا سیر بھی سوچ رہا ہوگا آج تو باپ سے ہی پنگل لے لیا دوستو اگر آپ کو گلتی سے بھی ہپو دکھائے دے جائے تو اس کے پاس جانے کی گلتی کبھی مت کرنا ان کے جبلے بہت ہی سکتی سالی اور ان کے دانت بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جراف دوستو جیسے ہی آپ سبھی جانتے ہیں کہ جراف دنیا کے سب سے لمبا جانبر ہے اور یہ کافی ساندھ بھی ہوتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ یہ کسی پہ بھی آسانی سے حملہ نہیں کرتے پر جب بات خود کے بچاؤ کیا ہتی ہے تو یہ کیک ماسٹر بن جاتے ہیں کہ اس کیک کی بیئے سے سیر بھی ان سے بہت کم ہی پنگا لیتے ہیں جیسے کہ سیر کو سکار کرنے کے لیے سامنے والے جانبار کی گردن کی ضرورت ہوتی ہے پر جراف کی گردن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اوچی ہے جو آسانی سے سیر کے ہاتھ نہیں آتی ہے اگر پھر بھی کبھی کبھی سیر کو لاتے کھانے کا من ہوتا ہے تو وہ جراف سے پنگا لے لیتے ہیں پھر ان کو مو کی کھانی پڑتی ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ سیر جراف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کیک پہ کیک کھا رہے ہیں بڑے جراف کو سکار بنانا کافی مشکل ہے پر ان سیروں نے بیبی جراف پر حملہ کرنے کی سوچی تب ہی وہاں پہ اس کی ماں آ جاتی ہے اور بیبی جراف کی ماں سیروں کو سبق سکھا دیتی ہے تو دوستو ماں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے رائنو یعنی گینہ دوستو گینڈہ ایک بسال اور سکتی سالی جانبر ہے جس کا بجن قریب ایک ہزار کلو سے لے کے چودہ سو کلو تک ہو سکتا ہے دنیا میں گینڈے کی کل پانچ پر جاتیاں پا جاتی ہیں ان کے سواب کی بات کی جائے تو گینڈے کافی زیادہ آکر مرکاری سواب کے ہوتے ہیں گینڈے کا مین ہتھیار اس کے مو پر لگا سینگ ہے جس سے یہ کسی بھی کو بھی آسانی سے مار گرا سکتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں چاہے وہ کوئی سیر ہی کیوں نہ ہو ان کا مون کب بدل جائے کسی کو بھی نہیں پتا چلتا نہ خطرناک ہونے کی وجہ سے سیر بھی ان سے دور ہی رہتے ہیں اگر سیر ایسا سوچ بھی لے تو سیر کو ہار ہی ماننی پڑتی ہے ان کے گسے اور طاقت کا اندازہ پی سی سے دیکھ کے لگا سکتے ہیں کہ کیسے یہ روکی پر کی گاڑی کو پلٹ دیا ایسے جانبر کو کب گسہ آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیپ بوفیلو کیپ بوفیلو افریقہ میں سب سے زیادہ پائے جانے والا جانبروں میں سے ایک ہے جس کو افریکن فوریسٹ بوفیلو بھی کہا جاتا ہے یہ اپنی جھنڈوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں یہ اکثر بائل ویسٹ اور جیبرا کے جھنڈ کے ساتھ بھی رہتی ہیں یہ سانتی سے اپنا بوجن کرتی ہیں دوستو یہ سیر کا پسندیتہ سکار ہوتی ہیں جو اکثر سیر ان کا سکار کرتے رہتے ہیں اور جب ان کو گستہ آتا ہے تو یہ سیر پر بھی بھاری پڑ جاتی ہیں جیسے کہ اس بیڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گستہ آنے پر بوفیلو نے سیر کو کس طریقے سے پلٹ پلٹ کر اچھال اچھال کر مارا ہے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب سیروں نے بوفیلو کے جھنڈ پر حملہ کیا اور بوفیلو کو گستہ آ گیا تو سیروں کو کیسے دوڑایا یہاں پہ ایک تورسٹ کی گاڑی گزر رہی تھی پاس میں ہی بوفیلو کھڑی تھی کار کو اپنے علاقے میں آتے دیکھ بوفیلو کو گستہ آ گیا اور وہ کار پر حملہ کر دیا اس بیڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں مانو کے کار کی تو دردسہ ہی ہو گئی ہوگی جیبرا دوستو جیبرا کو زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ ان کا یہ بلیک اور وائٹ کلر ان کو باقی سب جانوروں سے الگ بناتا ہے دوستو جیبرا خاص کر کے یہ افریقہ کی جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں ان کا بجن تین سو سے لے کے پانسو کلو تک ہو سکتا ہے ان کی بھاگنے کی چھمتہ کافی زیادہ ہوتی ہے جیسے یہ کم سے کم پیسٹ کلومیٹر پردی گھنٹہ کی ربطار سے بھاگ سکتے ہیں جو کافی زیادہ ہے ایسے تو جیبرا ایک سانت رہنے والا جانبر ہے وہ ان کو گستہ آ جائے تو یہ اپنی کیک کا استعمال کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائل بیش آرام سے کھانا کھا رہا تھا پر اس جیبرا نے اس کو لات مار دی اور لات مارتے ہی جیبرا نے وہاں سے کلٹی بھی مار لی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہو اس ویڈیو میں سیر جیبرا کے جھنپے اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور وہ ایک جیبرا کو پکڑ بھی لیتے ہیں پر تب ہی وہاں دوسرا جیبرا اپنے ساتھی کی جان بچانے کیلئے آ جاتا ہے اور سیر کو ایک جبردست لات مار کے مجھا چکھا دیتا ہے اور اپنے ساتھی کو موت کے موں میں سے بچا لیتا ہے دوستو ان سبھی جان بروں میں سے آپ کو سب سے خطرناک جان بر کون سا لگا ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکائب کر لیجئے ایسی ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو دوستو اپنا خیال لکھئے گا تب تک کے لیے گوڈ بائی